لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مدینہ پاک میں قہد پڑ گیا تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آذر ہوئے آکر رضی کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلاء آ جائیں گا لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستر اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہا اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سمان نہیں لگتا بڑا سمان آ جاتا ہے اونٹ پہ چھوٹا کنٹینر ستر کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے آپ نے وہ ستر اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بولوا لی ہے اب جب وہ ستر اونٹ کہت کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھی ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آکے عرض کی اے عثمان کہت بھی پڑا ہے تو آپ کے ستر اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو آپ نے مسکر آ کر فرمایا کتنے گناہ پر خرید ہوگی عرض کی حضور دو گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور تین گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور پانچ گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا اب پانچ گناہ بڑا منافع تھا تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا کر لو سودا آپ مسکر آ کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان دس گناہ کون دے گا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا من جاء بالحسانہ من جاء بالحسانہ فلہو اشرو امسالیہ فرمایا اللہ کہتے ہیں اور بندے تو ایک لے کیا میں دس دوں گا آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے زودہ کر لیا ہے میں نے اپنے اللہ سے زودہ کر لیا ہے وہ کہتا ہے اور حضرت یہ دس گناہ سب سے کم مقدار ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کہا دیا دس پہ انڈ کر دوں گا یہ دس سب سے انڈ مقدار ہے فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو ستر گناہ دوں گا اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے دس گناہ والا اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی آپ نے فرمایا مال پڑا ہے جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے یہ تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ بریتے گیت رجی